آپ سبھی کا شواغت ہے میرے یوٹیوب چینل اس مورل اسٹوری میں تو میں آج پھر سے لے کے آئی ہوں ایک نئی کہانی یہ کہانی بہت دھی روچک ہے تو یہ کہانی کو آپ ان تک جرور سنیے گا اور جدی ہماری کہانی اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک سیئر اور جدی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی سرارتی بندر ایک بار کی بات ہے ایک جنگل میں ایک سرارتی بندر رہا کرتا تھا وہ بندر سبھی کو پیڑوں سے پھل پھیک پھیک کر مارا کرتا تھا گرمی کا موسم تھا پیڑوں پر بہت سارے آم لگے ہوئے تھے بندر سبھی پیڑوں پر گھوم گھوم کر آموں کے رس کو چوشتا ایویں بڑی مجھے کرتا نیچے آنے جانے والی جانوروں پر اوپر سے بیٹھے بیٹھے آم کو پھیک پھیک کر مارتا ایویں ان پر خوب مسکراتا ایک بار ہاتھی ادھر سے جا رہا تھا بندر اسی پیڑ پر بیٹھ کر آم کھا رہا تھا وہاں اپنی سرارتی دماغ سے بہت ادھیک لاچار تھا بندر نے ہاتھی پر کئی آم توڑ کر پھیکے تب ہی ایک آم ہاتھی کے کان پر لگا ایویں ایک آم اس کے آگ پر لگا اس سے ہاتھی کو بہت ہی کروڈ آیا اس نے اپنی سونڈ کو اوپر اٹھا کر بندر کو اپنے کروڈ سے لپٹ لیا اور کہا کہ میں آج تجھے جان سے مار ڈالوں گا تو سب کو بہت دکھی کرتا ہے اس پر بندر نے اپنے کان پکڑ لیے تب ہاتھی سے چھما مانگی اب میں کسی کو بھی دکھی نہیں کروں گا تب کسی کو سکایت کا موقع بھی نہیں دوں گا بندر کے بار بار چھما مانگنے تب رونے پر ہاتھی کو بہت دیا آگئی تب ہی اس نے بندر کو چھوڑ دیا کچھ سمیے پہ چاہے دونوں بہت گھنش دوست ہو گئے بندر اب اپنے دوست کو پھل توڑ توڑ کر کھلاتا تو تھا دونوں دوست پوری جنگل میں ادھر ادھر بھرمن کیا کرتے تھے تو فرینڈز اس کہانی سے ہمیں یہاں سچھا ملتی ہے کہ کسی کو دکھی نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا پرنام بہت ہی برا ہوتا ہے تو فرینڈز ہماری یہ کہانی